یہ دیکھیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے پھر کی کریے آپ مذہب جانے مذہب کا کام جانے مذہبی معاملات میں آپ جو مرضی کریں سیاسی معاملات نہیں میں کے جیڑا دین حضور صاحبوں دیکھے گئے مذہب بھی ہوندے وچے تو سیاست بھی ہوندے وچے میرے تو تیرے آقا نے دس سال سیاست نہیں کی تھی مدینہ دی حکومت نہیں چلائی میرے آقا نے کچھ بولو سوا دو سال سیدنا صدیق اکبر نہیں چلائی سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی اے جیڑا صدیق اکبر پاک تو لیکن مولا حسن تک تری سال تک رسول اللہ بے خلافادہ جناب جو نظام ہے کیا اُنا اے نظام میں سیاست و حکومت نہیں چلائے جنہوں خلافت راشدہ کہنے ہوتا اے ہی پہلے اے انگریز نے بڑی محنت کی تھی دو سو سال تو کہ چنگے بلے مسلمان داڑیاں رکھیاں پانچ وقت دے نمازی بڑے بابے بھی کہنے دے نا اے جناب مولویاں دا سیاست مل کی کم اے مسیح تک جس سیاست دی گل ہو گئی ہے حضور نے مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے سیاست حکومت دے معاملات نہیں چلائے اے قوم اس میں لے نہیں سی جدو مولا حسین سن اللہ 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 ورنہ مولا حسین نے بھی کہنے کہ حضرت جی تو اڑا کی کم یزید دے سیاست حکومت دے چلا تڑا آنگا تو اسی چھپ کر کے مدینے بیٹھو دعا میں منگی جاؤ پھوکہ ماری جاؤ اپنے نانے دے جناب اللہ گدی تے بیٹھو تو اڑا کم کیے یہ میں کہنا سی کہ نہیں سی کہنا گل نہ کر گئے تھا میرے مولا حسین نے نانے دے مدینہ چھوڑے آئے پر نانے دے نظام نو کانڈ نہیں کیتی حاج نو عمرے میں تبدیل کیتا ہے حاج دی قضا کیتی ہے دین دے پہرے دی قضا نہیں کیتی ایک قوم مسلم جانے ساڑے بس حاج تو ہو کے واپس آنے نے بس ایک رام دکھ میں جی بس جبل رحمت بھی گیا تھے بڑا ٹیم گزاریا جی میں جناب غار سور گیا جی بڑا وقت گزاریا میں جناب فلان جگہ تے گیا مسجد قبا گیا تھے فلانی مسجد گیا تھے فلانی مسجد تک جناب آہا ہاں بڑا لطف آیا جی مسجد سید آئیشہ پاک تو جناب بار بار احرام بن کے جناب آندے رہے خانہ قابل اتواف کیتا رات رو رش کمسی میں انہی باری بوچل ہے میں نو تسی دسو مکہ مدینہ سارے نو رکھیا آگیا انہیں اندر زمزم تو لاوہ واپسی کوئی شہر ہور بھی لے کے آئے اسی یا صرف زمزم نپانی لے کے آئے ہور بھی کوئی چیز ہے اسی کیا ہوتے صحابہ دیا یادہ کوئی نہیں لبییاں تو کیا اس جگہ دے ہوتے رسول اللہ دی اہلِ بید نہیں ہے قربانی تو انہوں کوئی نہیں نظر آئی اقبال بولے اجازت ہوئے پڑھ دے اقبال برونے میں ظاہرہم کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی زائرہ نے کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تو ہوتا زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں کیا حرم کا تو ہوتا پوچھے زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں ایک وانی مکہ مدینہ دیا راوہ تو پچھڑا تے ایسی ایک وانی مدینہ جا کے خندق والی کلاوکے کھلو کے پچھڑا تے ایسی اے مکہ میں خندق بول اوہ کمر میں رب دیا مولا لی کیا اتارے پوچھڑا تے ایسی اے خیفردی سرزمین بھول کس راستے محمد سر مولا لی اتارے پوچھڑا تے ایسی یا تو پوچھنا دیتے دو زمین خیفردی دنسانسی کہ درے رسول نے اتے اچھی آواز کر کے آواز اتنی سی مرحب مولا لی پاک نے سر لا کے نسے جو میرے مصطفیٰ در آدے اچھی آواز کرے گا میں دھوڑ لا دے آگا در خندق نے اتے جناب اعلی مولا لی نے امر پوچھڑ دس کیوں اتارے میں اور جسمل خندق ترحاظ کر کے امر میں ربز ود ریا کیا سی کھون جنا جنا بیال میرا مقابلہ کرے کھون جو بچیا تو یتیم کرائے میرے نبی نے فرمایا من لحاظ القلب کھون جنا اس کتنی زبان من کرے مولا لی فرما میں دھوڑ رائے کے امر میں ربز وقت موسیقی